السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں TR Info Hub اور میں ہوں توصیف راجہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک اہم کوئسٹن ہے جو کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ لیسانس اس کی جو مختلف کٹگریز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یعنی کہ جو سب سے پہلے انیشل سٹیج ہوتا ہے پرائیویٹ لیسانس یا موٹر کار لیسانس وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد LTV, HTV, PSV یہ لیسانس کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا خوبیاں یا خامیاں ہیں یا کون سی گاڑی بندہ چلا سکتا ہے کس لیسانس فاسگرویٹیوی ہے تو کون سی گاڑی چلا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں یہ اس پہ ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو کٹگریز ہوتی ہے جب لیسانس جس میں سب سے پہلے انیشل سٹیج بھی سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے موٹر سائیکل موٹر سائیکل کا لیسانس بنانے کے لیے آپ کو کوئی ایکسپینینس نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے فریش جو اپلیکینٹ ہوتا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور ٹرائیونگ لیسانس موٹر سائیکل کا حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے وہ پہلے پرپر ایک ویڈیو میں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے اس میں سارا طریقہ کار میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ایک ٹرائیونگ لیسانس انیشل سٹیج سے یا فریش اپلیکنٹ حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری کٹیگری ہے موٹر کار کی موٹر کار اور موٹر سائیکل دونوں کو پرائیویٹ ڈرائیونگ لیسنس بھی بولتے ہیں پی ڈی ایل اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے پی ڈی ایل پرائیویٹ ڈرائیونگ لیسنس جو موٹر کار کا لیسنس ہوتا ہے اس کے لیے بھی اپلیکنٹ کا ایکسپیرینس ہونا لازمی نہیں ہے یعنی فریش آدمی 18 سال جس کی عمر ہے وہ موٹر کار لیسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور ٹیسٹ دے کے اور باقی فارمالٹیز پوری کر کے وہ موٹر سائیکل یا موٹر کار کا لیسنس حاصل کر سکتا ہے موٹر کار اور موٹر سائیکل دونوں لیسنس کو پی ڈی ایل یا پرائیویٹ ڈرائیونگ لیسنس بھی بولتے ہیں اس کے بعد جی نمبر تھری پہ ہے لائٹ ٹرانسپورٹ ویہکل اور اس کو لٹی وی بولتے ہیں لٹی وی لیسنس میں آپ کے پاس جو آتھرائیز ہیں آپ جو جو گاڑیاں چلا سکتے ہیں اس میں آپ کار چلا سکتے ہیں جیپ چلا سکتے ہیں منی بس ہے اور لائٹ ویڈ ٹرانسپورٹ جو بھی ہے اس میں مزدہ ہے اور جو گاڑیاں اس رینج میں وہ آپ ساریاں چلا سکتے ہیں اس کو لٹی وی لیسنس کہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کا دو سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے یعنی کہ اگر آپ کا پہلے پرائیویڈ لیسنس بنا ہوا ہے تو پرائیویڈ لیسنس کو یا صرف موٹر سائیکل یا موٹر کار کا لیسنس وہ بنا ہوا ہے تو اس کے دو سال بعد آپ کا لٹی وی لیسنس بنے گا اس کے لیے آپ کو منیمم دو سال کا بیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جی نیکسٹ کٹیگری ہے ایج ٹی وی ہیوی ٹرانسپورٹ ویہکل اس میں آپ کے بڑی بسز ٹرکس ٹریلر اور اینڈی ٹائپ آف ہیوی ٹرانسپورٹ آپ چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو لیسنس ہوتا ہے آپ کا جو پرائیویڈ ٹریونگ لیسنس ہے یعنی موٹر سائیکل اور موٹر کار کے بعد تین سال کے عرصے کے بعد یعنی کہ ایل ٹی وی کے ایک سال بعد اور موٹر کار موٹر لیسنس کے بعد تین سال بعد آپ ہیوی لیسنس حاصل کر سکتے ہیں اور اس ہیوی لیسنس جو ایچ ٹی وی لیسنس ہے اس میں آپ ہر طرح کی جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ چلا سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کٹیگری ہے وہ ہے پی ایس وی پبلک سروس ویہکل اس میں جو پبلک سروس کی جو گاڑیاں ہیں بڑی بسے ہیں کوچز ہیں یا ہر وہ گاڑی جو پبلک سروس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں اس کٹیگری کا لیسنس اگر آپ کے پاس ہے اس کے لیے ایکسپیرینس وہی تین سال کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی کہ لٹی وی کے ایک سال بعد آپ ایچ ٹی وی بنا سکتے ہیں اور پی ایس وی بنا سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں کوئی ایک بنائیں گے اگر آپ کا ہیوی ہے تو ایوی کے ایک سال بعد آپ پی ایس وی بنائیں گے اور اگر آپ نے لٹی وی کے بعد پی ایس وی کروایا ہے تو ایک سال بعد آپ ہیوی کروا سکتے ہیں تو پی ایس وی میں آپ تمام طرح کی گاڑیاں چلا سکتی ہیں یہ چار کٹیگریز ہیں جی پرائیویٹ ڈریونگ لیسنس لٹی وی ایچ ٹی وی اور پی ایس وی جو کہ جس ڈرائیویر کے پاس یہ سارے کٹیگریز کی لیسنس موجود ہے تو وہ ہر طرح کی گاڑی چلا سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ حق کو آرانے والی ویڈیو ملتی رہے